اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو چپٹرز ہے وہ ٹو بھالا جس کو ہم پارٹیکل ڈینمس کہتے ہیں اسی میں ہمارا لیکچر نمبر کیا ہے ٹو بڑا سی سمپل سا ٹاپک ہے آسان سا ٹاپک ہے اور آج کا ٹاپک ہے کونیکل پینڈولم پہلے تو ہم ذرا سمجھنے چاہتے ہیں کہ یہ کونیکل پینڈولم ہے کیا چیز اور یہ کیسے بنتا ہے تو آپ لوگ اگر آپ چھوٹا سے ایک سٹون لیتے ہیں چھوٹی سے کوئی باڈی لیتے ہیں آپ اس کو ایک دھاگے سے بان دیں اور اس کو آپ ہاریزنٹر سرکل میں ایسے گمانا چاہتے ہیں اوپر سے پکڑ کے ایسے گمانا رہے ہوں تو وہ کیا ہوگا کہ نیچے ایک ہاریزنٹر سرکل بنے گا اور دھاگہ اوپر سے ایسے جا کے کون سی کریئٹ کر لے گا تو ایسے لگے گا جیسے کوئی ایک امیجنری کون بنتی ہے کون مین جیسے ہاں وہ استعمال کی جاتی ہے تو ایکونیکل سی شیپ بنے گی تو نیچے سے اس کا پیندہ ایسے چوڑا سا نظر آئے گا اوپر سے وہ دھاگہ ایسے بنتا جا رہا ہوگا تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایکونیکل پینڈولم کہیں گے اس لیے میں نے چروعہ منشن کیا ہے کہ باڈی سسپیڈڈ بائی ایسٹرنگ اینڈ ریوالوینگ انہاریزنٹر سرکل فرام ایکونیکل پینڈولم یعنی اب جب اس سے گمارے ہوتے ہیں تو بسیکلی وہ ایکونیکل پینڈولم لگتا ہے یعنی جب کو باڈی ہوریزنٹر سرکل میں موو کرتی ہے ایک سٹرنگ کی مدد سے ہم اسے کونیکل پینڈولم کی فارم کہتے ہیں سمپل لکھا ہے کہ ایک باڈی ہے جس کی بیس ایم ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کیا کسی سٹرنگ سے موو کرتا ہے ایک ہوریزنٹر سرکل میں سرکل کا ریڈیس آر ہے سٹرنگ ایک انگل کریئر کرتی ہے تھیٹا ویڈ ورٹیکل سامنے دیکھتے ہیں یہ بیٹا لائنس ہے جس کو ہم ورٹیکل لائنس کہتے ہیں یہ وہ چھوٹا سا ایک سٹرن سی باڈی ہے جس کو ہم لوگ اس ہوریزنٹر سرکل کے ساتھ کیا کرتے ہیں گمارے ہی ہیں اور یہ وہ دھانگا ہے ادھر سے اور ادھر سے ایک کیا بنا رہا ہے کونیک کونس بنا رہا ہے اس کونس میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ انگل تھیٹا کریئر ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو سٹرنگ ہے وہ ورٹیکل کے ساتھ ایک انگل بنا رہی سے انگل کا نام کیا ہے تھیٹا اس وقت اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس جو باڈی ہے یہاں جو باڈی موجود ہے یا یہاں موجود ہے اس باڈی کو پر دو فورسز بحراث عمل کر رہی ہیں کون کونسی دو فورسز ہیں ایک بیٹس کا ویٹ ہے جو ایکٹنگ ورٹیکلی دونوڈ اور نمبر ٹو ٹینشن الانگ در کیا ہے سٹرنگ ایک ٹینشن ہے جو سٹرنگ کے ساتھ ساتھ ہے دوسرا ویٹ ہے جو ورٹیکلی کدھر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کونسی فورس کو ہم ریزال کر سکتے ہیں تو اگر ہم غور کریں تو جو ورٹیکل کمپنٹ سے وہ ہمارے پاس ویٹ ہے مگر ٹینشن چونکہ الانگ سٹرنگ ہے انگل پر کام کر رہی ہے ہم ٹینشن کو ریزال کرتے ہیں دو کمپنٹس کے اندر اس لئے اس کے دو کمپنٹ ہم نے حاصل کیا ایک کا نام ہے ٹی کاؤس تیٹا دوسرے کا نام ہے ٹی سائن تیٹا اب ذرا اس چیز کو سمجھنا یہ کمپنٹ کیسے بنائے گے یہ بیٹھا ٹینشن خود لائنز کے طرح بنائے یہاں ایک انگل کیا بنتا ہے تیٹا اب اس کا ایک کمپنٹ یہ بنے گا اور ایک کمپنٹ کونسا بنے گا یہ یہ کمپنٹ وہ ہے جو تیٹا کے بل کو سامنے it is called vertical component so it is the name as ٹی سائن تیٹا along this angles مگر کیا یہ واقعی vertical position کو پر نہیں یہ سرکل کے لحاظ سے اس کے radius کے along عمل کر رہا ہے اس وجہ سے ہم اسے radial component کہیں گے کیا کہیں گے radial تو تیٹا کے لحاظ سے یہ ٹی سائن تیٹا پڑا جائے گا مگر یہ کونسا کمپنٹ ہوگا radial چونکہ یہ act along the radius کر رہا ہے اس لئے ہم اسے کیا پڑھتے ہیں radial component دوسرا کمپنٹ ہے ٹی کاؤس تیٹا جو اس وصیدہ اوپر کی طرف عمل کر رہا ہے اس ڈیاگرام کے مطابق so it is the name as vertical component اب ان دو کمپنٹ میں سے ہم ٹی کاؤس تیٹا کو یہاں کی بجائے یہاں شوکار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹی سائن تیٹا یہاں پہ تیتا اگر اس بارڈی پہ غور کریں تو تین فورسز کام کر رہے ہیں ایک ہے ٹی کاؤس تیٹا ایک اگزیکٹلی ویٹ ڈاؤن ویڈ ہے اور ایک اور سی موجود ہے ٹی سائن تیٹا یہ دونوں فورسز ظاہری طور پر ایک تو اس لئے کو کنسل کریں گے چونکہ بارڈی میں الانگ دس دریکشن کوئی موشن موجود نہیں ہے اگر موشن ہے تو ٹو بارڈز دس ہے اس وجہ سے یہاں لکھتا ہے کہ نو ورٹیکل ایکسرلیشن یعنی اس ورٹیکل میں کوئی ایکسرلیشن نہیں ہے سو سمیشن ایف وی یعنی فورس الانگ ورٹیکل یا فورس الانگ زی ایکسرلیشن اس کو ہم زی ایکسرلیشن پڑھیں گے چونکہ سرکل ایکس ایکسرلیشن کو پر ہے تو دھاگے والی سائٹ کدھر چلی جائے گی زی ایکسرلیشن کو پر ہے تو بیٹر سے لہاظ سے ہم اسے لکھیں گے ٹی کا سیٹا منس ایم جی ٹی کا سیٹا ورٹ ہے پلس ہوگا ایم جی ڈان ورٹ ہے منس ہوگا لہذا ٹی کا سیٹا ایکسرلیشن نمبر ون اب اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی سائن تیٹا وہ فورس ہے جو ٹورس سنٹرس ہے میں نے آپ کو لاس وائل لیکچر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر ہم دھاگے سے چیزوں کو گمار رہے ہیں اگر نیوکلیس کے گدھل ایکٹرون ریوال کر رہے ہیں سن کے گدھل پناہ ریوال کر رہے ہیں تو کوئی نکہ فورس ایسی ہوتی ہے جو سنٹیپیٹر فورس کا رسپانسی بہل ہوتی ہے اسی طریقے سے اس بارڈی کے اندر جو ٹی سائن تیٹا ہے جو اس کو ریڈیل کمپننٹ آف ٹینشن کہا جائے گا یہ ہمیں سنٹیپیٹر فورس پروائیڈ کرے گی اس وجہ سے یہاں لکھتا ہے ریڈیل کمپننٹ پروائیڈ سنٹیپیٹر فورس ایف سی سو ٹی سائن تیٹا ایکل ٹو ایم و سکیر اور آر اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں دو ایکویشن کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ ڈوائیڈ دیکویشن ٹو بائی ایکویشن نمبر ون تو ٹی سائن تیٹا اور ٹی کا سیٹا یعنی ٹی سائن تیٹا اور ٹی کا سیٹا ڈوائیڈ بائی ایم و سکیر اور دیس تو بیٹا میں اس کو میں سے کیا کر سکتے ہیں کینسل اب یہ ہوگا کہ ٹی کو ٹی سے کیا کر دیں گے کینسل سائن اور کاز کیا ہو جائے گا ٹی تیٹا یہاں کیا ہو جائے گا ویسو کے روبر کیا ہوگا آر جی ہم نے چونکہ ویلاسٹی حاصل کرنی ہے لہذا ویسو کے رسی کوٹو آر جی انٹو ٹی تیٹا یا ویزی کوٹو آر جی ٹی تیٹا وردس تو یہ سب سے پہلے ہمیں ویلاسٹی حاصل ہوگی جو باڈی اس وقت کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے کس کونیکل پیڈلومس پہ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا پیریڈ آف روٹیشن یعنی اس پورے چکر میں کتنا ٹائم سرف ہوتا ہے it is called پیریڈ آف روٹیشن now the پیریڈ آف موشن یا پیریڈ آف روٹیشن the time for one complete revelation of a body is called پیریڈ آف موشن یعنی اگر ایک باڈی پورے چکر میں جتنا ٹائم سرف کرتی ہے وہ اس کا پیریڈ آف موشن کا لاتا ہے سمپل فارمولہ بارے پاس s is equal to vt یا t is equal to s over v s mean وہ جو سرکل فارم کے در distance ہے distance in one revelation that will be equal to circumference of circle is equal to two pi r over کیا ہوگا v تو time period کا فارمولہ بنے گا two pi r over v یہ جو two pi r ہے یہ بیٹا آپ کا کیا ہے circumference اب ذرا اس کو یہاں دیکھتے ہیں یہ سب ذرا دیکھئے گا یہ ہے t is equal to two pi r over this اب یہ کیا ہے two pi r تو ہم نے وو پٹ کر دیا v کیا ہے velocity یہ کہاں سے لیں گے یہاں سے velocity کیا ہوتی ہے یہاں سے velocity کی equations کو اٹھائیں گے تو ہمارے پاس result ہو جائے گا v is equal to r g 10 theta اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں جب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک r یہاں موجود ہے تو اگر ہم ایک r سکر اوپر لکھ لیتے ہیں چونکہ اس کو سکر لے لیں تو کیا ہم اس کو سکر روڈ کے در لے سکتے ہیں yes پہلی r کا سکر سے بار تھا اب سکر روڈ کے در اس کا مطلب پھر بھی یہ r ہی رہے گا تو ہم اس میں سے ایک r کو اس r سے کیا کر دیتے ہیں cancel result ہمارے پاس ہوگا t is equal to p r over کیا ہوگا g 10 theta اب تھوڑا سا mathematically ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ r کی value اس کے برابر ہوگی تو یہاں اس diagram کو تھوڑا سا دیکھیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بیٹا r والی side ہے یہ اس کے کیا ہے length والی side ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے theta تو یہ ہوگا اس کا perpendicular یہ اس کا کیا ہوگا hypotenious تو perpendicular over hypotenious کس کے برابر ہوتا ہے sin theta کے تو لہٰذا کیا میں اس کو ایسا لکھ سکتا ہوں کہ sin theta is equal to r over l تو یہ r is equal to l sin theta ٹھیک اب یہ values میں کہاں پٹ کروں گے یہاں پہ تو یہ ہوگا l sin theta over this اب یہ جو 10 اس کا فارمولہ پٹ کریں sin over کیا ہوگا cos اب جب اس کو ترتیب میں لکھتے ہیں تو یہ بن دے گا l sin theta over g sin theta cos theta over shift ہو جائے گا تو sin کو sin سے کیا کر دیں گے cancer اب ہمارے پاس z کیا رہے جائے گا t is equal to pi l cos theta over کیا ہوگا g it is a call time period yet is a call period of کیا ہوگا rotation تو یہ تھا ہمارا ایک topic جس کے اندر ہم study کر رہے تھے کہ کونیکل pendulum کیا ہے یعنی آپ اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک وارڈی اگر سرکم میں مور کرتی ہے اور اس کا سرکل horizontal ہے مگر اس کو لٹکایا وٹی کے لیے گیا ہے تو جس کی shape develop ہوتی ہے ایک امیجنری سیکون بنتی ہے اس وجہ سے ہم اسے کونسا پنیلم کہتے ہیں کونیکل پنیلم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس وقت آخری اللہ حافظ